ہم سفیر کا نام دیتے ہیں نیکس ٹاپک آپ کے پاس اوپن سیٹس اب ٹپالوجیکل سپیس کے اندر بھی ہم نے اوپن سیٹ کی تریف پڑی وہاں پر ہم نے اوپن سیٹ کی ڈیفینیشن اس طرح سے کی تھی کہ اسی کو میں دہرا دیتا ہوں ٹپالوجی کے لیے کہ ایسی سبسٹ اے آف اٹپالوجیکل سپیس ایسی سیٹو بی اوپن ایسی سیٹو بی اوپن ایسی ایکس بیلانگنگ ٹو دیر ایس ایس اوپن بال کنٹینڈ ای مطلب کیا تھا اس کا ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ کوئی بھی یہ آپ لوگ مجھے لکھ لینے دے تو زیادہ بیٹر نہیں آپ لوگ نہ لکھیں تو زیادہ اچھا ہوگا اب یہ آپ کی طرف سے یہ ریز ہوگی اچھا سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ٹپالوجیکل سپیس ہے میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لوں ٹپالوجی والی ڈیفینیشن کو کہ یہ اس کے اندر آپ نے ایک سیٹ لے لیا یہ کوئی بھی ایک سیٹ اے ہے ٹپالوجیکل سپیس ایکس کے اندر اس سیٹ کو آپ کہیں گے کہ یہ اوپن ہے اگر آپ اس کا کوئی بھی پوائنٹ لیتے ہیں اور اس پوائنٹ کو کنٹین کرنے والا جو اوپن سیٹ ہے وہ سارے کا سارا اس اے کے اندر ہی رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی آ جاتا ہے یہاں پہ کوئی پوائنٹ ہے تو اس کو کنٹین کرنے والا جب میں اوپن سیٹ بناوں گا تو یہ اوپن سیٹ تو تھوڑا سا اے سے باہر نکل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اے ہے یہ اوپن نہیں ہے اے کے اندر جتنے بھی پوائنٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو کنٹین کرنے والا ایک اوپن سیٹ بنائیں اگر وہ اوپن سیٹ سارے کا سارا اے کے اندر رہ جائے اے سے باہر نہ نکلے تو پھر آپ کہیں گے کہ اے جو ہے وہ اوپن سیٹ ہے سوری نیبر اوڈ تھا وہ اوپن سیٹ نہیں نیبر اوڈ اب یہاں پر نیبر اوڈ کی جگہ پہ ہم نے اوپن بال ڈال دیں گے مطلب اے سب سیٹ اے آف اے میٹرک سپیس اس سیٹ ٹو بی اوپن اس سیٹ اے کو آپ کہیں گے کہ یہ اوپن ہے ایف فر ایچ پوائنٹ آف اے اے کے ہر پوائنٹ کے لیے گیر ایز این اوپن بال کنٹینڈ ہی نہیں مطلب یہ اس کا یہ پوائنٹ ہے تو اس کے گرد آپ جو بھی اوپن بال بنائیں گے اگر وہ اوپن بال اے کے اندر رہے گا ہر پوائنٹ کے لیے تو وہ اے جو ہوگا وہ آپ کا اوپن سیٹ کہلائے گا جیسے اگر آپ سیٹ اوف ریل کے اندر بات کرتے ہیں تو سیٹ اوف ریل کے اندر آپ اس سیٹ کو دیکھیں ٹو ٹو تھری یہ میں نے ایک سیمی اس طرف سے کلوزڈ ہے اور اس طرف سے اوپن ہے تو یہ والا جو سیٹ ہے یہ اوپن سیٹ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سیٹ میں جو پوائنٹ ٹو ہے یہ اس میں پڑا ہوئے ہیں تھری تو اس میں نہیں ہے کیونکہ تھری والی سیٹ سے یہ اوپن ہے تو اس ٹو کو کنٹین کرنے والا آپ کوئی بھی ایک اوپن بال بنائیں گے تو کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو آر ہوتی ہے اس کے اندر جو اوپن بال ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اوپن نیبر ہود ہی ہوتے ہیں تو اس ٹو کو کنٹین کرنے والا اگر میں اوپن نیبر ہود بنا دیتا ہوں تو اس طرح سے بنے گا اب آپ دیکھیں رائٹ سائیڈ سے تو یہ سیٹ کے یہ سیٹ اے ہمارے پاس یہ سیٹ اے ہے تو رائٹ سائیڈ سے یہ اے کے اندر ہی موجود ہے لیکن لیفٹ سائیڈ سے یہ سیٹ سے بار نکل گیا تو اس ٹو کی وجہ سے یہ جو سیٹ ہے یہ اوپن نہیں ہوگا بلکہ کلوز ہوگا تو اس طرح جو بھی انٹرول آپ چوز کریں گے اے اور بی ٹھیک ہے اوپن انٹرول اوپن سیٹ ہوگا اور اس طرح کا جو سیمی اوپن ہے وہ اوپن نہیں ہوگا نیچے میں نے یہی مثال دی ہوئی ہے کہ زیرو ون is not open because an open ball centered at zero زیرو کو مرکز بنا کر آپ جو بھی اوپن بال بنائیں گے وہ اوپن بال سارے کا سارا اس سیٹ کے اندر کنٹین نہیں کرے گا اچھا میں آپ کو ٹو ڈیمینشن میں بھی اس کی مثال دے دیتا ہوں مثال کے طور پہ آپ نے ایک ایسا سیٹ لیا جس کے اندر سارے پوائنٹس پڑے ہوئے ہیں ایکس اور وائی اور ان پوائنٹس کی اوپر کنڈیشن آپ نے یہ لگا رکھ تھی کہ یہ پوائنٹس ایکس سکیر پلس وائی سکیر لیس آر ایکوال ٹو ون تو یہ آپ کو یاد ہوگا یہ ایک اوپن ڈیسک بن جاتی ہے اس طرح سے ایکوال بھی ہے اس میں تو باؤنڈری اس میں شامل ہوگی تو یہ سارا اس کا انٹیریئر بھی اس میں شامل ہوگا اچھا اب آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سیٹ آر سکیر کے اندر اوپن ہے یا نہیں ہے تو آر سکیر میں آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اگر آپ سیٹ کے اندر سے کوئی پوائنٹ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں پر کوئی بھی پوائنٹ پک کر لیتے ہیں یہ پوائنٹ میں نے چوز کیا اس پوائنٹ کا اوپن بال بنائیں گے تو وہ اس سیٹ کے اندر ہی بنے گا اچھا ایکوال ٹو ون کا مطلب ہے کہ باؤنڈری والے پوائنٹس شامل کرنے آپ نے تو اس باؤنڈری کا میں کوئی پوائنٹ لیتا ہوں اس پوائنٹ کا جب میں اوپن بال بناؤں گا تو وہ اس سیٹ سے باہر نکل گیا کیونکہ اس کی باؤنڈری تو یہ والی تھی تو باؤنڈری کے اوپر پوائنٹ چوز کرتے ہوئے آپ جو بھی اوپن بال بنائیں گے ظاہری بات ہے وہ سیٹ سے باہر نکل جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کی باؤنڈری کے اوپر جتنے بھی پوائنٹس پڑے ہوئے ہیں ان پر اوپن بال جتنا چھوٹا مرضی اوپن بال بنا لیں وہ پھر بھی اس سے باہر نکل جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ سیٹ اوپن نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کی جگہ سیٹ کوئی اس طرح کا چوز کر لیں جس کے اندر ایکس اور وائے والے پوائنٹس اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں جو اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ ایکس سکیر ہے اور پلس وائے سکیر ہے اور یہاں پر آنلی لیس دن وان ہے آنلی لیس دن وان اب اگر اس کا گراف آپ بناتے ہیں تو اس میں ہمیں باؤنڈری کو شامل نہیں کرنا پڑے گا باؤنڈری کو شامل نہ کرنے کا مطلب آپ ڈاٹیڈ باؤنڈری بنائیں جہاں پر آپ ڈاٹیڈ باؤنڈری بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے باؤنڈری اس میں شامل نہیں ہے سولیڈ باؤنڈری کا مطلب ہے باؤنڈری اس میں شامل ہے اب یہ جو باؤنڈری ہے یہ والے تو پوائنٹ اس سیٹ میں شامل نہیں ہے باقی اندر کی طرف آپ کوئی بھی پوائنٹ لیں اس کا چھوٹا تھا آپ نیبر اوٹ بنائیں گے تو وہ اس سیٹ کے اندر آ جائے گا اس کا مطلب ہے آر سکیئر کے اندر یہ جو ہے یہ اوپن نہیں ہے لیکن یہ جو سیٹ ہے یہ اس کے اندر اوپن ہے جی نیکسٹ آپ کے پاس کچھ ریزلٹس ہیں پہلا تھیورم نمبر ون اچھا میٹرک سپیس کے متعلق یہ ہے کہ میٹرک سپیس ٹپالوجی بھی ہوتی ہے جو میٹرک سپیس ہوتی ہے یہ ٹپالوجی بھی ہوتی ہے تو ٹپالوجی کے اندر جتنے ہم نے اصول پڑے تھے وہ سارے اس کی اوپر لاغو ہوں گے اب ڈسکریٹ ٹپالوجی کے متعلق آپ نے یہ پڑا تھا کہ ڈسکریٹ ٹپالوجی کے اندر ہر سیٹ اوپن بھی ہوتا ہے کلوز بھی ہوتا ہے اب اسی کلیے کو استعمال کرتے ہو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ڈسکریٹ میٹرک سپیس ہے تو اس کا ہر سیٹ جو ہے وہ اوپن ہوگا اسی طرح ایوری اوپن بال ان ایمیٹرک سپیس از اوپن جو اوپن بال ہوتا ہے بیسیکلی یہ خود بھی اوپن سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو اوپن سیٹ کی آپ نے ٹپالوجی کی تعریف بنائی تھی تو یہ اوپن سیٹ اس ساری ڈیفینیشن کو سیٹسفائی کریں گے کیونکہ یہ ٹپالوجی بھی ہوتے ہیں تو ایکس ڈی آپ کے پاس ایک میٹرک سپیس ہے تو ایمٹی سیٹ اور ایکس یہ دونوں اوپن ہوتے ہیں اگر آپ کسی بھی یونین لیتے ہیں اوپن سیٹس کا تو وہ بھی اوپن سیٹ ہوگا اسی طرح انٹرسیکشن لیتے ہیں اپ اوپن سیٹس کی موسیقی